ہمارچل کے مکہ منتری کا بڑا بیان سامنے آیا ہے سامنے آ کر انہوں نے استیفے کی افواہوں کا کھنڈن کیا ہے مکہ منتری نے کہا کہ ہمارے پاس بہومت ہے اور میں نے استیفہ نہیں دیا ہے سی ایم نے یہ بھی کہا کہ سرکار پورے پانچ سال چلے گی میں ڈرنے والا نہیں ہوں تو صبح سے تمام طرح کی اٹکلے تمام طرح کی باتوں کے بیچ میں خود مکہ منتری سکھوندر سنگھ سکھو میڈیا کے سامنے آئے انہوں نے کہا کہ سرکار پورے پانچ سال چلے گی اور میں نے استیفہ نہیں دیا ہے دیکھیں نہ تو میں نے اس سے کسی نے استیفہ مانگا نہ ہی میں نے کوئی پیشکس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے جیرام تھاکور جی جب صدر میں بول رہے تھے تو مجھے کسی نے آ کر بتایا میں تو دیکھا بھی نہیں ہم اپنا بھومت بھی ثابت کریں گے اور نشیط طور پر کہہ سکتا ہوں میں سنگھرش کی رہنیتی سے نکلا ہوں اور عام پریوار سے اٹھ کر ہم نے رہنیتی کی ہے یہ جیت ہماری ہوگی ہماری چل کی جنتہ کی جیت ہوگی اور میں یہ بھی دعویٰ کہہ سکتا ہوں کہ بھارتے جنتہ پارٹی تردت کیوں رہی ہے ابھی ہمارا بجٹ پاس ہونا اس میں بوٹنگ کروائیے اور جو ان کے ساتھ گئے وہ بھی کچھ ہمارے سمپرک میں ہیں کس کی پکش میں بوٹنگ کرتے یہ تو ابھی آپ کو سامنے نجر آئے گا پر نشیط طور پر میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج جو بجٹ ہے اس میں کانگریس پارٹی کی جیت ہوگی اور جو رہنیتی دباب لوگ بناتے ہیں ان شڑینتوں کا بھی ہم آنے والے سمیے میں پردہ فاش کریں گے ہم لوگ کانگریس پارٹی کو مجبوطی سے مجبوط کر رہے ہیں اور نشیط طور پر پانچ سال کانگریس پارٹی کی سرکار چلے گی اس میں کوئی دور آئے نہیں وہ ابھی میرے خیال سپریم کورٹ کے ہماری لائر آئے ہیں پر سپیکر ہوس میں ان کی ابھی ڈیڑھ وجہ ان کی پیشی تھی اور اس پر میں کیا کہوں گا مجھے پتا نہیں ہے میں تو اپنے آفیس میں بیٹھا ہوں